بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں روزانہ پشاپ پسینے اور دیگر رتوبتوں کے ذریعے جسم سے پانی زائل کرتے ہیں ہم اس زائل چودہ پانی اور رتوبتوں کو کھانے اور پینے سے پورا کرتے ہیں عموماً جسم اس طریقہ کو احتیاط کے ساتھ متوازن کرتا ہے تو اس طرح ہم جتنا پانی زائع کرتے ہیں اتنا پورا کر لیتے ہیں کچھ مادنیات جیسے کہ نمک، سفید، دھاتی، انصر اور کلورین کے امیزے بھی بعض مرتبہ پانی میں قدرتی طور پر شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے بدن میں رتوبت کا صحت مندانہ توازن برقرا رہے ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی اس وقت واقع ہوتی ہے جب بدن سے اتنی رتوبت خارج ہو جاتی ہے جتنی کہ اس میں داخل نہیں ہوتی یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص ضروری مقدار میں پانی نہیں پیتا یا وہ عام طور سے زائد بدن سے رتوبت خارج کرتا ہے یہ ادم توازن ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانی کی کمی کی وجوہات اور علامات کون کونسی ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کے حصہ نہیں بنیں تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو جسم میں پانی کی کمی آہستہ آہستہ اور فوری طور پر دونوں طرح ہو سکتی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں مثلاً بیماری کے دوران پانی کے کم استعمال کرنے کی وجہ سے پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ بعض وقت بیماری کے دوران کافی مقدار میں پانی الٹی یا پیچس وغیرہ کی صورت میں نکل جاتا ہے جبکہ بیماری کی وجہ سے موں کا ذائقہ خراب ہونے کی صورت میں بھی مریض پانی نہیں پی سکتا یہ تو بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کا الائی ڈاکٹر حسرات مریض کو ڈرپ وغیرہ چڑھا کر پورا کر دیتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کئی کئی گھنٹے اپنے کام میں مصروف رہنے کے باعث پانی پی نہ بھول جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے بھی ہوتا ہے کیونکہ جسم کو اس سیال کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے افعال مناسب طریقے سے جاری رکھ سکے جبکہ تبانائی اور توازن بھی اس کی مدد سے ہی ممکن ہوتا ہے موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا مگر مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت جسم کو ہر وقت ہوتی ہے جس کی کمی کی صورت میں آپ کو مختلی مسئل کا سامنا ہو سکتا ہے اب آپ کو چند ایسی علامات بتاتے ہیں جو پانی کے چند گلاس پینے سے دور کی جا سکتی ہیں نمبر ایک سانس کی بو ہر وقت پیاز یا لیسن کو سانس کی بو کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا در حقیقت پانی مو میں جا کر لواب دہن کو بو پیدا نہیں کرنے دیتا تو اگر آپ پانی کی کمی کے شکار ہیں تو سانس کی بو کا سامنا ضرور ہوگا ایک تحقیق کے مطابق مو زیادہ دیر تا خوشک رہے تو مو میں موجود بیکٹیریا بدبودار ہو جاتے ہیں جو سانس میں بو کا باعث بنتے ہیں نمبر دو ہر وقت سردرد رہنا اگر آپ کو اکثر شدید سردرد رہتا ہے تو یہ ممکنہ طور پر اس بات کی علامت ہے کہ اب ڈی ہیڈریشن کے شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کا بہتر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اسی لیے جب ہمارا جسم پانی کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو فلیوٹ کی کمی کی وجہ سے ہمارا دماغ جزوی طور پر سکڑ جاتا ہے اس وجہ سے ہمارے سر میں ہلکا درد محسوس ہونے لگتا ہے یہ سر کا درد ڈی ہیڈریشن ہیڈک کہلاتا ہے کیونکہ یہ پانی کی کمی کی وجہ سے جنم لیتا ہے ایسا ہونے پر درد کچھ عدویات کے استعمال سے پہلے ایک یا دو گلاس پانی پی کر انتظار کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے درد دور ہو جائے نمبر تین گہرے زرد رنگ کا پشاب پانی کی کمی کا ایک بڑا ثبوت پشاب کی رنگت کا بدل جانا ہے اگر وہ بہت زیادہ زرد یا پیلے رنگ کا ہے تو یہ واضح ہے کہ آپ کے جسموں میں پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے کیونکہ نارمل پشاب کی رنگت ہلکی زرد ہوتی ہے اور جسم میں پانی کی مقداز زیادہ ہو جائے تو پشاب کی رنگت سفید پانی کی طرح ہو جاتی ہے بہت زیادہ پانی پینہ بھی نقصان کا باعث بنتا ہے نمبر چار قبض کی شکایت اگر آپ کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے تو یہ بھی پانی کی کمی کی ایک علامت ہو سکتی ہے جس کا حل پانی کے استعمال بڑھا دینا ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آنتوں کو کام کرنے میں مدد ملتی ہے اور یاد رکھیں کہ قبض امول امراض ہے صرف یہ ایک بیماری آپ کو درجنوں بیماریاں لگانے کا سبب بن سکتی ہے جن میں سے کچھ بیماریاں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں اس لئے پانی کی مناسب مقدار کو جسم کا حصہ ضرور بنائیں نمبر پانچ ہر وقت تھکاوٹ مناسب نین کے باوجود اگر آپ دن بعد تھکاوٹ کے شکار رہتے ہیں تو اس کی وجہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے جسم میں پانی کی مناسب مقدار جسم کے حصوں کو چکننا رکھتی ہے اور توانائی بھی فرام کرتی ہے تو اگر آپ سوستی محسوس کر رہے ہو تو پانی پی لیں اگر پھر بھی شکایت دور نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ یہ دیگر امراض کا انتباہ بھی ہو سکتی ہے لازمی نہیں کہ یہ پانی کی کمی کی ہی علامت ہو نمبر چھے اچانک بھوک لگنا اگر آپ کو کبھی اچانک سے بھوک لگے تو ایک گلاس بھر کر پانی پی لیجئے یا کھانا کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیں جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارا جسم دماغ کو غلط اشارے دینا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہمیں بے وقت بھوک محسوس ہونے لگتی ہے جسم کو ترو تازہ رہنے اور نظام کی کرکردگی کو بہتر کرنے کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ہم دن بھار میں اتنا پانی نہیں پی رہے ہوتے جتنا ہمارے جسم کو درکار ہوتا ہے ہم اس بات سے بلکل لا علم ہوتے ہیں کہ آیا ہمارا جسم پانی کی کمی کا شکار تو نہیں ہے اگر میٹھے یا نمکین کھانوں کی خواہش بڑھ جائے یا تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگنے لگے تو یہ جسموں میں پانی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو کہ بھوک بڑھانے والے ہرموس کی کرکردگی کو بڑھا دیتا ہے جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو ہمارے جسمی سے بھوک سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں پہلے پانی پی کر دیکھیں کہ بھوک موجود رہتی ہے یا نہیں اگر پانی پینے کے بعد بھی بھوک برقرار رہتی ہے تو پھر کچھ کھا لیں نمبر ساتھ خوشک جلد اور جھوریاں اگر آپ کی جلد خوشک اور جھوریوں کا شکار ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم پانی کی طلب کا رہا ہے جو کہ جلد کو روشن اور صحت مند رکھتا ہے جب جسموں میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ خوشک اور پرتدار ہونے لگتا ہے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں اور یہ ضروری ہے کہ اچھی جلد کے لیے مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کیا جائے نمبر آٹھ کھڑے ہونے پر سر چکرانا طبی مہارین کی مطابق کھڑے ہونے پر سر چکرانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے اگر ایسا ہو تو دن بھر میں کچھ گلاس پانی زیادہ پینا شروع کر دیں اور اگر تبدیلی آئے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا ہی نتیجہ تھا نمبر نو مسلز اکڑنا اگر صبح اٹھنے کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں اکڑن اور تناؤں محسوس ہو تو یہ بھی پانی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے اگر آپ اضافی اکڑن محسوس کریں تو فوری طور پر پانی پی لیں تاکہ تناؤں میں کمی آسکے نمبر دس دماغی کمزوری انسانی دماغ میں نوے فیصد تک پانی ہوتا ہے جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم کم پانی پینگے تو اس سے ہمارا دماغ سب سے زیادہ متاثر ہوگا اور اس وجہ سے ہمارا حافظہ اور مزاج بھی متاثر ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرنے کے لئے گرم پانی کے استعمال ہم موسم سرما میں پانی پینا محض اس لئے ترک کر دیتے ہیں کہ ہمیں تھنڈ محسوس ہوتی ہے مگر اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم نیم گرم پانی کے استعمال کریں یہ نیم گرم پانی درجہ حرارت کابو میں رکھنے والی بوتلوں میں رکھا جا سکتا ہے اور اسے عام دنوں کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح ایک تیر سے دو شکار کیا جا سکتے ہیں ایک تو زیادہ پانی پینے سے پانی کی کمی پوری ہو جائے گی دوسرا جسم کو گرمہٹ کا احساس بھی ملتا رہے گا اور انسان کیفین سے بھرپور اشیاء کے استعمال سے بھی بچ جاتا ہے علاوہ عظیم نیم گرم پانی کے استعمال حازمہ بھی بہتر بناتا ہے اور اس سے سٹریس بھی کم ہو جاتا ہے زیادہ گرم پانی نقصان کا باعث بنتا ہے اس لئے نیم گرم پانی ہی استعمال کریں ڈی ہائیڈریشن کا سادہ سا ٹیسٹ آپ چند سیکنڈز میں یہ جان سکتے ہیں کہ کہیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن تو نہیں ماہری نے ڈی ہائیڈریشن جاننے کے لئے ایک انتہی آسان طریقہ بتایا ہے جس کے تحت آپ کہیں بھی ہوں اس عمل کو بہ آسانی انجام دے کر جسموں میں پانی کی کمی معلوم کر سکتے ہیں اس طریقہ کا کے مطابق آپ ہاتھ کی جل کو چھٹکی کے انداز میں پکڑ کر اسے چند سیکنڈز تک کھینچ کر رکھیں اور کم از کم تین سیکنڈ کے بعد اسے چھوڑ دیں اگر چھوڑنے کے فوری بعد جلد اپنی اصلی حالت میں آ جائے اور اس کا رنگ تبدیل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جسموں میں پانی کی کوئی کمی نہیں تاہم اگر فوری کی بجائے جلد اصلی حالت میں واپس آنے کے لئے تھوڑا وقت لے اور اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو یہ ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے بچوں کے جسموں میں پانی کی کمی جانچنے کے لئے یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا تاہم اس کی جگہ ہاتھ نہیں